بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان علی ویڈکم تو میرے چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے جیڈیشل اور نان جیڈیشل سٹیم پیپر کے بارے میں کہ جیڈیشل اور نان جیڈیشل سٹیم پیپر کون سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو دیفرنٹ کچھ سوالات جو کی کمنٹس کے اندر پوچھے گئے ہیں ان کو بھی ہم کور کریں گے کہ سٹیم پیپر کون ایشو کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ابھی سٹیم کی ضرورت نہیں ہے تو کیا آپ پہلی سے سٹیم پیپر لے کے اپنے پاس رجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی وقت ضرورت پڑتی ہے تو کیا آپ ان سٹیم پیپر کو اسی وقت یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا آپ سٹیم پیپر لے کے ان کو ری سیل کر سکتے ہیں کسی بھی دوسرے پرسن کو تو ان تمام ٹاپکس کو اس ویڈیو کے اندر ہم کور کریں گے تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کل کا سبسکرائب کا بٹن آرہا بسکر پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو ہے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ جو سٹام پیپر ہوتے ہیں یہ دو قسم کے سٹام پیپر جو ہے وہ گورمنٹ آپ کو ایشو کرتی ہے اس کے اندر جیڈیوشل سٹام پیپر ہوتے ہیں اور سیکنڈی ڈیٹ ہوتے ہیں نان جیڈیشل اسٹرام پپر اب سب سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ نان جیڈیشل اسٹرام پپر کون سے ہوتے ہیں اس میں نان جیڈیشل جتنے بھی اسٹرام پپر ہیں اب پاک جو پنجاب ہے اس کے اندر اسٹرام وہ تمام اس وقت چل رہے ہیں جب بھی آپ اسٹرام کی ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں وہاں پر کوئی بھی آپ نے اسٹرام حاصل کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک وچر کے لیے کرنا پڑتا ہے تو آپ سے پہلی بات وہ آپ سے یہ چیز پوچھتے ہیں کہ آپ سٹام پیپر آپ کو کون سا چاہیے جیڈیشل یا نون جیڈیشل اب یہاں پہ آ جاتی ہیں سب سے پہلے نون جیڈیشل کے اوپر نون جیڈیشل سٹام پیپر وہ تمام سٹامز ہوتے ہیں جو کہ آپ لیکل یا اپنی کسی بھی قسم کی فائننزیشن ٹراجیکشنز کے لیے ایگریمنٹس کے لیے یوز کرتے ہیں آپ نے کوئی بھی ایفیڈیفٹ کورٹ کے اندر پیش کرنا ہے کوئی اپنے بیانے ہلکی کرنا ہے اس کے لیے سٹام پیپر آپ یوز کر رہے ہیں وہ نون جیڈیشل سٹام پیپر ہے اسی طرح سے آپ کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں کوئی ڈیابوس پیپر ریڈی کر رہے ہیں کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ لکھ رہے ہیں آپ کوئی سیل ڈیڈ لکھ رہے ہیں تو جتنی بھی آپ کی جو کون بھی ترانجیکشنز ہیں آپ بزنرس کی کوئی ترانجیکشنز کر رہے ہیں آپ کو پارٹنشپ ڈیر لکھ رہے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں آپ لکھی جائیں گی جو کہ آؤٹ آف تی کوٹ آپ کسی بھی اپنی فانیشنل میٹرز کے لیے اپنے لیگل میٹرز کے لیے بٹ فین ٹو پارٹیز آپ اپنے کر رہے ہیں وہ جتنی بھی آپ کریں گے وہ جو سٹام پیپر کے اوپر کی جائیں گے وہ تمام کے تمام سٹام پیپر جو ہے وہ نان جیڈیشس سٹام پیپرز ہیں اب جو جیڈیشس سٹام پیپرز کیا ہیں وہ سٹام پیپرز جو کہ آپ لیگل میٹرز کے لیے جو ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی کیس جو ہے وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ کرنے کی ضرورت پر ہی ہے اور اس کے اوپر عدالتی فیس آپ کو پی کرنی ہے جو کہ کوٹ کی فیس ہے اور اس فیس کو پی کرنے کے لیے آپ جو سٹام پیپر لیں گے وہ جیڈیشس سٹام پیپر ہوگا جس کے اوپر آپ اپنا جو پلینٹ ہے اپنا جو دعویٰ ہے اپنا جو کیس ہے وہ لکھ کے عدالت کے اندر کیس کریں گے اور اس کے اوپر جو پراپر ویلیو سٹرائم پیپرز ہوتی ہیں یہ جیڈیشل سٹرائم پیپرز جتنے بھی ہے اس کے اوپر جو بھی آپ کیس کر رہے ہیں اس کیس کی جتنی ویلیو ہے اس کا سیون پوائنٹ فائی پرسن جو ہے وہ آپ کو پی کرنا پڑتا ہے اور یہ پندرہ ہزار سے زائد نہیں ہو سکتی اور اس کے اوپر یہ ٹوانٹی فائیو جو ہے وہ تھوزن مستق آپ کو معاف ہے اسے زائد اگر فار ایجمپلی آپ ایک لاکھ روپے آپ کلین کر رہے ہیں کسی سے اور اس کے اوپر آپ کیس فائل کرنے ہیں عدالت کے اندر تو اس کے اوپر آپ کو سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ آپ کو سٹیمٹ ڈیوٹی پی کرنے پر جو کہ سیونٹی فائیو ہنڈڈ روپیز ہیں اور یہ آپ کو جتنی بھی فیس یہ آپ اوٹ فیس آپ پی کریں گے یہ ایک جو ہے وہ جیڈیشل سٹیمپ پیپرز ہوں گے اسی طرح سے اب آ جاتے ہیں کہ اس کو ایشیو کون کرتا ہے دیکھیں اس کا گورنمنٹ جو ہے وہ لائسنس ایشیو کرتی ہے ان پرسنس کو جو کہ ان کو اپلیکیشن دیتے ہیں سٹیمپ پیپرز کے لیے کہ اس ایریے کے اندر ہم یہاں پر سٹیمپ پیپر جو ہے وہ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ ایک ریٹن اپلیکیشن دیتے ہیں اور جب گورنمنٹ جو ہے اس کو اپروو کر دیتی ہے تو اس کے اوپر ایک لائسنس ایسیو کر دیتی ہے اور اس لائسنس کے ہوتے ہوئے اسی کے تھو جو ہے وہ آپ نے سٹیمپ کو سیل اوٹ کریں گے اب اس کے لیے پہلے تو تھا ہے کہ آپ کو سٹیمپ پیپر جو ہے وہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ملتے تھے لیکن اب کیونکہ جو ہے وہ سٹیمپ جتنے بھی ہیں وہ اسٹیمپ ایشیو کر دیئے گئے ہیں اب جتنے بھی سٹیمپ وینڈرز ہیں وہ میکسیمم جو ہے وہ فائف ہنڈرز تک کا جو سٹام ہے وہ ایشیو کر سکتے ہیں اس سے زائد مالیت کا سٹام وہ ایشیو نہیں کر سکتے ہیں اور وہ وائٹ پیج کے اوپر جو ہے وہ ایشیو ہوگا اور اس کے لیے وہ مطلقہ جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ان کا جو ہے وہ پراپر ایک آنٹ کے لیے کیا جاتا ہے اور اسی کے اوپر وہ اپنی مالیت کے پراپر اپنی فیسٹ ہیں وہ مطلقہ بینک کے اندر پی کر کے ان سے اسیس حاصل کرتے ہیں لوگوں کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو سٹام پیپر چاہیے ہوتا ہے جتنی مالیت کا چاہیے ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ایشیو کرتے ہیں اور میکسیمم اس کے اوپر جو ہے وہ فائف ہنڈرز تک کا سٹام پیپر وہ ایشیو کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر وہ اپنی سٹیمپ بھی بقاعدہ جو ہے وہ منسلی کرتے ہیں اپنا لائسنس نمبر تمام چیزیں اس کے اوپر منچن ہوتی ہیں اب بات آجاتی ہے کہ اگر پانسو سے زائد کا سٹام پیپر ہے تو اس کے لئے جو پنجاب کے اندر کیونکہ ایس سٹام جو ہے وہ اس وقت پنجاب کے اندر اس وقت موجود ہے تو اس کے اوپر بینک آف پنجاب جو ہے مزید جتنے بھی مالیت کے سٹام ہے پانسو سے زائد مالیت کے وہ چاہے ایک ہزار روپے کا ہے چاہے وہ پانچ لاکھ روپے تک کا ہے وہ تمام بینک آف پنجاب ایشیو کرتا ہے اور اس کے لئے آپ پاسٹرائیٹھ کے آپ مطلقہ فیپسائیٹ کے اوپر جائیں گے جو کہ ایس.pinjab.gov.p کے آپ اس کے اوپر جائیں گے اپنا واتیر کریئٹ کریں گے جس مقصد کے لئے آپ کو سٹام چاہیے آپ اس کا مقصد سلیٹ کریں گے اور اس کے اوپر وہ آپ کو بتا دے گا تو آپ اس مقصد کے لئے اتنی سٹام ڈیوٹی کے جو پر اسٹام ہے وہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پے کرنے پریں گے وہ آپ کو ہم سے کریئٹ کریں گے کرنے کے بعد آپ متعلقہ جو ہے وہ بینک آف پنجاب کے اندر جائیں گے جہاں سے آپ کو بینک آف پنجاب جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو سٹامب جو ہے وہ ایشیو کرے گا اب یہاں بھی بات آ جاتی کہ عمومی طور پر لوگوں کے اندر یہ کنسیپٹ ہے کہ ہم کچھ سٹامب پیپر آرریڈی جو ہے وہ اس کو پرچیز کر کے رکھ لیں اور پرچیز کرنے کے بعد اس کو جب ہمیں کوئی ضرورت ہو ہم اس کو سٹامب کو یوز کر لیں یا اس کو کسی دوسرے بندے کو جو ہے وہ اس کو سیل کر دیں اور سپیشلی جتنے بھی یہ پروپٹی ڈیلرز ہیں عمومن جو ہے وہ ان کی طرح یہ آتا ہے کہ کہ ہم سٹامب لے کے رکھ لیں کسی کو پہ جب آیا کوئی ایگریمیٹ کی ضرورت پہ لی تو فوری طور پر ہم ایگریمیٹ لکھ لیں دیکھیں اسٹامب جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سٹامب وینڈر ہی ایشیو کر سکتا ہے جس کے پاس لائسنس موجود ہے دوسرا کوئی بھی پرسن جو ہے وہ اس کے اوپر ایشیو نہیں کر سکتا ہے اور سیکنڈی ڈیٹ جو ہے وہ آپ جتنے بھی سٹامبز اور ایشیو ہوتے ہیں آپ جب بھی سٹامب آپ کو حاصل کرنا ہو تو آپ کو جو سٹامب جتنی دونوں پارٹیز ہیں ان کے نام ان کے سی این ای سی آپ کو منشن کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہی متعلقہ ویلیو کا سٹامب اس کے اوپر ایشیو ہوتا ہے اور ایشیو کی ڈیٹ اس کے اوپر منشن کی جاتی ہے کہ اس ٹیٹ کو یہ سٹامب ایشیو ہو گیا ہے اور اس مقصد کے لیے ہوا ہے آپ اس مقصد کے علاوہ کسی دیگر مقصد کے لیے آپ اس سٹامب پیپر کو یوز نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنی جن پرسن کے لیے وہ یوز ہوئے وہی پرسن وہی پارٹیز اس کو یوز کر سکتی ہیں کوئی دیگر پارٹی جو ہے وہ اس سٹامب پیپر کو یوز نہیں کر سکتی ہیں اب اس کے علاوہ جو سٹامب پیپر آپ کو عموم میں آتا ہے کہ کتنی ٹائم کے اندر جو ہے ہم اس سٹام کو یوز کر سکتے ہیں آپ جس بھی مقصد کے لئے آپ نے سٹام پیپر لیا ہے آپ میکسیمم اس کو جو ہے وہ سیون ڈیس کے اندر اندر جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں فار اگزیمٹلی جو ہے وہ آپ انہیں اس کے کوئی ایگریمنٹ لکھنا ہے ایگریمنٹ تو سیل لکھنا ہے اسی لئے آپ نے پراپٹی پرچیس کی ہے آپ اس کا ایگریمنٹ لکھ رہے ہیں آپ نے آج اگر سٹام ایشو کروا لیا ہے آپ کو سٹام مل گیا ہے آپ اس کے اوپر ایگریمنٹ سات دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس کے اوپر لکھ لیں گے سات دن کے بعد کی اگر کوئی بھی آپ اس کے بعد ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیٹ پینشن کر لیتے ہیں فار ایزیمپلی اگر آج دس تاریخ ہے آپ جا کے اٹھارہ کو یا بیس کو کوئی ایگریمنٹ لکھتے ہیں اور اس کے اوپر لکھ لیتے ہیں کئی بیس تاری کو یہ ایگریمنٹ لکھا گیا ہے تو اس کی پروپر ویلیو نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو سات دن سے زیادہ بات آپ نے جا کے اس کو یوز کیا ہے تو آپ جتنے بھی ایگریمنٹ ہے آپ کو جو سٹام ایشو ہوتا ہے وہ ویدن سیون ڈیز آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اگر اس کے بعد اگر ٹائم ہو گئے تو آپ نیا سٹام جائے وہ اس کے اوپر ایشو کروائیں گے اس کے علاوہ اگر پانسو سے زائد مالیت کا سٹام ہے کسی بھی آپ نے جو کہ پنجاب بینک نے آپ کو ایشو کیا ہے وہ آپ بعد کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو یوز کر سکتے ہیں اگر فارغ جمپلی آپ نے کسی کوئی سیل ڈیٹ لکھنی ہے کوئی ریجسٹری کے لیے آپ نے سٹام حاصل کیے ہیں اور ابھی آپ نے سٹام حاصل کیے لیکن کسی بھی وجہ سے اس کے اندر تاخیر ہو گئی ہے آپ مقررہ وقت کے اندر اس کو یوز نہیں اس وقت آپ کر سکیں تو آپ اس کو بے شک پانچ ماہ کے بعد یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی اوبجیکشن اریز نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ آپ جتنے بھی سٹام پیپل لیتے ہیں اگر آپ اس کو مقررہ جس یوز کے لیے جس کام کے لیے جس پرپس کے لیے آپ نے وہ سٹام پیپل لیے ہیں اگر وہ آپ نے اس کے لیے اس کو یوز نہیں کر رہے تو آپ اس کو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ان کی مطلقہ ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے اور وہاں پر آپ ری فنڈ کے لیے اپلائے کریں گے تو آپ اس کو ری فنڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کو وہ ری فنڈ کے اس کے اوپر ٹین پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے جتنی بھی مالیت کا آپ نے سٹام پیپل پر پرچیز کیا ہے اس کا ٹین پرسنٹ کروتی کے بعد آپ کو مطلقہ رقم جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی